اسلام علیکم to everyone and welcome back to my channel کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تجھے آج کا ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہوں گی کیونکہ جو میں نے آپ کے ساتھ بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے ویڈیو شیئر کی تھی آپ نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا اپریشیٹ کیا تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اگر آپ اسی طرح سے میری ویڈیوز کو پسند کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی موٹیویشنل اور اچھی ویڈیوز جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور جب میں آپ کے ساتھ اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز شیئر کرتی ہوں موٹیویشنل ٹاپکس پر آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں تو نہ صرف آپ بلکہ میں بھی بہت زیادہ ان چیزوں کے ساتھ موٹیویٹ ہوتی ہوں اور جب ہم لوگ ان چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں تو یقین کرے کہ زندگی ہماری بہت زیادہ پرسکون خوشگوار اور بہت زیادہ لائف چینجنگ آتی ہے لیکن کہ آج کل کے دور میں اپنے گھروں میں خوشگوار محول پرسکون محول پیدا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات گھروں میں ہو ہی جاتی ہے جس سے گھر میں بہت زیادہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے گھر کا محول خراب ہوتا ہے اور نہ تو صرف میاں بیوی بلکہ بچے بھی اس چیز سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور پورا گھر سٹریس میں آ جاتا ہے گھر کے محول کو خوشگوار رکھنے کے لیے ہمیں کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے گھر کا محول جو ہے وہ پورسکون بنا سکتے ہیں گھر میں رہنے والے افراد کیس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں چاہے وہ تھوڑا کھائیں چاہے وہ زیادہ کھائیں لیکن گھر کا محول جب تک اچھا نہیں ہوگا آپ یقین کریں کہ منٹلی طور پر ریلیکس فیل نہیں کر سکتے تو جی ہاں آج میں آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پر بات کروں گی کیونکہ اس ٹاپک پر بات کرنا بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ ہم میں کچھ ایک ایسی عادت ہو کچھ ایک ایسی برائی ہو جس سے ہمارے لائف میں جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے ہماری لائف جو ہے وہ سٹریس میں جاتی ہے تو سب سے پہلے نا دیکھیں کہ جب ہم لوگ شادی کرتے ہیں اپنے بیٹے کی تو وہ شادی جو ہے وہ ماں پاپ اپنی رضا مندی سے کرتے ہیں یعنی کہ لڑکی جو ہے وہ انہوں نے ہی ڈھونڈ نہیں ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے تو لڑکی ڈھونڈتے وقت نہ سب سے پہلے اس چیز کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لڑکی کی آپ نے شکل دیکھنے کی بجائے نہ پہلے آپ اس کی صیرت کو دیکھیں کیونکہ شکل تو صرف دو دن اور صیرت جو ہے وہ پوری زندگی اس کے ساتھ چلتی ہے یعنی کہ جس لڑکے کو آپ لڑکی ڈھونڈ کر دے رہے ہیں یا نا ساری زندگی اس نے اس چیز کا جو ہے وہ سامنا کرنا ہوتا ہے میں نے بہت سے ایسے گھر دیکھیں ہیں جو کہ امیری پر جاتے ہیں یہی سوچ کر اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں کہ جی واہ یہ بہت امیر فیملی ہے یہ بہت کچھ دیں گے ہمارے بیٹے تو چلو جی ہم اسی کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں بڑی ہنسی خوشی آپ اپنی ڈیمانڈز پوری کرواتے ہیں وہ آپ سے اپنی ڈیمانڈز پوری کرواتے ہیں اور جب آپ ایسی لڑکیوں کو بیعہ کر لے آتے ہیں جن کو نہ تو اپنے رشتوں کی اہمیت کا پتا ہو اور نہ ہی کسی کا کوئی ڈر یا خوف ہو تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ صرف اور صرف گھر برباد ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کیونکہ جو شہر ہوتا ہے نا وہ اپنے بیوی سے صرف اور صرف عزت ایکسپیکٹ کرتا ہے اور دوسرا وہ یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے تو یہ چیز جو ہے نا صرف اور صرف اسی لڑکی میں پائی جائے گی جو سیرت کے لحاظ سے اچھے ہوگے جس کی تربیت اچھی کی گئی ہوگی جو اپنے ماں باپ سے ایک اچھی چیز سیکھ کر آئے گی وہ ہی لڑکی اپنا گھر بسا سکتی ہے لہذا بچے کی شادی کرتے وقت اگر شکل سے زیادہ آپ اس کی نیچر کو دیکھیں اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ بچی کتنی مذہبی اور دیندار ہے اور اس کے علاوہ کس طرح سے اس میں عدب و احترام پایا جاتا ہے تو اس چیز کو اگر آپ رکھ کر اس کی شادی کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کے نہ صرف گھر اور بلکہ نسلیں تک سوریں گی اور بچی کی شادی جب آپ کرتے ہیں نا تو آپ سمجھیں کہ اپنی ساتھ نسلوں کو اگر آپ سوار نہ چاہتے ہیں تو ایک اچھی اور تربیت یافتہ لڑکی کا انتخاب کریں تو جب ماں باپ یہ ذیمہ داری پوری کر لیتے ہیں تو اگلی ذیمہ داری جو ہوتی ہے وہ لڑکا اور لڑکی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر کے محول کو اچھا بنا سکتے ہیں کس طرح سے ایک دوسرے میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی کس طرح سے اچھی تربیت اور پرورش کر سکتے ہیں اس بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے تو جی سب سے پہلے اپنے گھر کے محول کو خوشگوار بنانے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر شوہر بیوی کے ساتھ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرے گا یا بیوی چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کرے گی یا مو بنائے گی تو پھر یقین کریں کہ گھر کا محول جو ہے وہ اپنے آپ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے گا تو لہٰذا کوشش کریں کہ سب سے پہلے میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں بغیر کسی بات کی جانچ پر تال کے بغیر کسی بات کو سوچے سمجھے ایک دوسرے سے مت کیونکہ ہر گھر میں معمولی طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں جو کہ میاں بیوی کو اکثر اوقات بوری بھی لگ جاتی ہیں تو بس اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کے گھر کا محول جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے تو لہٰذا ان سب باتوں پر جو ہے نا وہ تھوڑا بہت صبر کریں اور اپنی لائف کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں اور جی سیکنڈ نمبر پر میاں بیوی گھر کا محول اچھا رکھنے کے لیے اپنے گھر کے محول کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک دوسرے کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے شوہر کا چاہیے کہ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور چھوٹی چھوٹی فرمایشوں کو پورا ضرور کریں جتنی اس کے اندر حیثیت ہے جتنی اس میں حیمت ہے نہ کہ بغیر حیثیت کے آپ بڑی بڑی خواہشوں کو لے کر بیٹھ جائیں بیوی کو بھی چاہیے کہ ایسی خواہشات کو اپنے دل میں نہ لے کر آئیں ایسی خواہشات اپنے اندر پیدا ہی نہ کریں جس جو آپ کو لگتا ہو کہ ان کو پورا کرنا مشکل ہے اس لیے جو آپ کے لیے خوشیاں لانے والی چھوٹی چھوٹی موٹی خواہشات ہوتی ہیں چھوٹے موٹے ایسے لمحات ہوتے ہیں ان کو آپ ضرور پورا کریں ایک دوسرے کے لیے تاکہ آپ کے گھر میں خوشگوار محول پیدا ہو میاں بیوی میں ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو اور جی اس کے بعد اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سٹریس فری رکھیں جس سے آپ کے گھر کا محول ڈسٹرپ نہ ہو تو ادھر ادھر کی باتوں پر آپ غور و فکر کرنے کی بجائے اپنے مائنڈ کو ڈسٹرپ کرنے کی بجائے آپ اپنے آپ کو اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رکھیں جتنا آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گی اتنا ہی آپ سٹریس فری رہیں گی اور آپ کے مائنڈ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں آئیں گی کیونکہ سٹریس جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے اگر شوہر یا بیوی میں کسی کو بھی ہو جائے تو آپ کے گھر کا محول ٹھیک نہیں رہ سکتا آپ کے گھر کا محول خراب ہو جاتا ہے تو اس چیز کو اپنے سے دور رکھنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو سٹریس فری رکھنا بہت ضروری ہے اپنے آپ پر توجہ دیں اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا اپنے شوہر کا اور اپنے گھر کو پرسکون بنائیں اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں شوہر کا کام گھر سے باہر کمانا ہے تو وہ اپنے کام کو بھرپور طریقے سے سر انجام دے اور بیوی کا کام گھر میں رہ کر گھر کی دیکھ پال کرنا ہے تو وہ اپنے کام کو پورا کریں تو یقین کریں کہ آپ کا گھر کا محول اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں رہنے والے افراد ہمیشہ خوش رہیں گے اور جی سب سے مین اور امپورٹنٹ چیز کہ ہر گھر میں میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھوک یا پھر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے جو بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان میاں بیوی دوسرے سے اولت جائیں کسی نہ کسی بات پر تو ایسی چیز کو لازمی طور پر ختم کرنا سیکھیں اگر آپ کے شوہر تھوڑے سٹرک ہیں تو بیوی کو چاہیے کہ اس چیز کو جو ہے تھوڑا سا اگنور کریں اپنے گھر میں ایسا محول پیدا نہ کریں جس سے آپ کے شوہر کو جو ہے وہ معمولی باتوں پر غصہ آئے اور گھر میں جو ہے وہ لڑائی پیدا ہو اور گھر کا محول خراب ہو تو ان چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھیں کہ کس بات سے جو ہے وہ میرے شوہر کو غصہ آ جاتا ہے یا جو چیز اس کو نہیں پسند ایسا کام بالکل نہ کریں تو اس طرح سے جو ہے اپنے گھر میں امن قائم رکھنے کے لیے تھوڑا سا سبر اور برداشت کرنا ضروری ہے اور اگر ایسا کام کبھی ہو بھی جائے لڑائی ہو بھی جائے تو کوشش کریں کہ جلدی جو ہے وہ اپنے غصے کو تھنڈا کر کے تو جو ہے وہ آپ اپنے اور ہزبنٹ کے درمیان دوبارہ سے جو ہے وہ باتجید کا سلسلہ شروع کر دیں میاں بیوی اپنے معاملات کسی تھرڈ پرسن تک بالکل بھی نہ جانے دیں جتنا ہو سکے جتنی بھی کلیریفکیشن ہوا وہ آپس میں ہی بیٹھ کر کی جائے نہ کہ کسی دوسرے تک اس بات کو پہنچایا جائے اسی میں ہی میاں بیوی کی سمجھداری ہے اور انہی چیزوں سے ہی گھر بستے ہیں ورنہ انسان خطا کا پتلہ ہے اور چھوٹی چھوٹی گلتیاں وہ کرتا رہتا ہے لیکن دونوں میں سے کسی ایک کا سمجھدار ہونا ضروری ہے تو انشاءاللہ جی اور بھی بہت ساری اچھی ٹیپس اور ٹرکس کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی بہت ساری باتیں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکس فلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ